دوستو لی بلیب میں خوشاندید دوستو آج ہم جن فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے شاید ہی کہ بھی آپ نے ان فیکٹس کے بارے میں سوچا ہو آپ اگر پریشان نہیں تو کم از کم حیران تو ضرور ہوں گے زمین کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ اگر ہم پوری زمین کو بھی اس کے ساتھ ڈھانپ دیں تو پھر بھی سونا بچ جائے گا ارت کی کور کے اندر 99 فیصد پریشیس میٹلز موجود ہیں جن سے ہم گولڈ کو نکال کر اگر 1.5 فیٹ کا گولڈ بھی پوری زمین کے اوپر ڈھانپیں تب بھی ہمارا گولڈ بچ جائے گا دوستو کارٹونک مووی تو ہر کوئی دیکھتا ہے اور ہر کوئی پسند کرتا ہے کیونکہ کارٹونک موویز دیکھ کر انسان کو ایک لہدہ ہی مزہ آتا ہے جو ریل فلمز دیکھنے میں مزہ نہیں آتا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اینیمیٹڈ فلمز جو سب سے پہلے بنائی تھی اور کس نے بنائی تھی تو دوستو جان لیں کہ یہ فلم سب سے پہلے ارجنٹینہ میں بنائی گئی تھی دوستو افریقہ جسے بلیک کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے یہ واحد ایسا کانٹیننٹ ہے جس کے پاس چاروں کی چاروں ہیمی سفیرز موجود ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا کے اوپر کوئی ایسا کانٹیننٹ موجود نہیں ہے جس کے پاس چار ہیمی سفیرز ہوں دوستو آپ نے فنگر پرنٹ تو دیکھی ہی ہوں گی کہ ہر ایک انسان کی اپنی ہی ایک ڈیفرنٹ فنگر پرنٹ ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹنگ پرنٹ بھی سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں اگر ہم سب کے فنگر پرنٹ کو دیکھیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہے اور اگر ہم صرف ٹنگ پرنٹ کو دیکھیں وہ بھی سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوستو الیکٹرک چیئر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ الیکٹرک چیئر ہم کس لئے یوز کرتے ہیں اپراو کو پتا ہے کہ یہ کسی انجینئر نے نہیں بلکہ ایک ڈینٹسٹ نے بنائی تھی دوستو انسان تو ذائقہ چکتا ہے اپنی زبان سے پر ہماری زمین پر کچھ ایسے جاندال بھی موجود ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے فیڈز کے ساتھ وہ ہے بٹرفلائی دوستو ہم انسان تو سات سے آٹھ گھنٹے تک سو ہوتے ہیں لیکن یہ جو سنیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنیل پورے تین سال تک سو سکتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ سب میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اور شہد کی جب بات آتی ہے تو سب کے موہے پانی آ جاتا ہے تو دوستو کہ آپ جانتے ہیں یہ شہد ہے یہ دنیا کا واحد ایسا فوڈ ہے جو کبھی سوائل نہیں ہوتا فیکٹ نمبر نائن دوستو چوکلیٹ تو ہم سب نے کھائی ہی ہے کتنی مزیدار ہوتی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں چوکلیٹ ڈاگز کو کل کر سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر تھیوبرومین ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اس کے نروس سسٹم اور ہرٹ کو جس سے وہ ان کو مار بھی سکتی ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو ٹیمپریچر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی گرمی ہے یا کتنی ٹھنڈ دوستو مائنس چالیس ڈگری سینٹیگریٹ تو بالکل اگزیکٹلی ایکول ہوتا ہے مائنس 40 ڈگری فیرنہائٹ کے لیکن زیرو ڈگری سینٹیگریٹ زیرو ڈگری فیرنہائٹ کے ایکول نہیں ہوتا دوستو انسان کی تو ایک ہی آئی لیڈ ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کیمل کی تین آئی لیڈز ہوتی ہیں اور وہ تین آئی لیڈز کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈیزرٹ میں موو کرتا ہے اور وہ اپنی آئی لیڈز کو اپنی آنکھوں کے اوپر بند کر لیتا ہے تاکہ ریت کے ذرات اس کی آنکھ کو ڈیمیج نہ کر سکیں دوستو جب چاند آپ کے بالکل اوپر موجود ہوتا ہے تو آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے اگر آپ اپنا ویٹ ویسے کریں تو آپ کا ویٹ زیادہ آئے گا لیکن جب چاند بالکل آپ کے اوپر ہوگا تو آپ کا ویٹ کم آئے گا کیونکہ جیسے وہ چاند اپنی طرف آنے کو کھینج کر لہریں بنا سکتا ہے تو ویسے ہی انسان کو بھی وہ اسی رفتار سے اپنی طرف کھینج رہا ہوتا ہے اس سے گریویٹیشنل فورس کے اندر کمی آتی ہے اور انسان کا ویٹ کم بیلنس میں آتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین دوستو آنٹس کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کچن بیڈروم ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو گن نہیں سکتا آنٹس پورے بارہ گھنٹے میں صرف آٹھ منٹ کے لیے سوتی ہیں یعنی چوبیس گھنٹے میں صرف سولہ منٹ کا ریسٹ کرتی ہیں فیکٹ نمبر فورٹین دوستو انسان کی باڈی کے اندر سب سے سٹرونگسٹ مسل جو ہے وہ ٹنگ ہے یعنی زبان جسے ہم ویسے عمومی طور پر اتنا سٹرونگ نہیں سمجھتے لیکن یہ سب سے زیادہ سٹرونگسٹ مسل ہے فیکٹ نمبر ففٹین دوستو گرم پانی اگر ہم لیں اور اس کو آئس میں رکھ دیں تو وہ زیادہ جلدی آئس بن جائے گا ایس کمپیرڈ ٹو دیٹ کہ اگر ہم کسی تھنڈے وارٹر کو لے کر آئس میں رکھیں تو وہ اتنا تھنڈا جلدی نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھے آج کے فیکٹس اگر آپ کو یہ فیکٹس پسند آئے تو اپنی پسند کا اظہار ضرور کومنٹ باکس میں دکھائیں شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ